ہلو ایوریوان اینڈ ویلکم بیک آج کی دو امپورٹنٹ اینڈ کنفیوزنگ ورڈ ہے ہیز اور ہیز دونوں ہی بہت امپورٹنٹ پارٹس آف سپیچ ہے پہلے بات کر لیتے ہیں ہیز پر اچ آئی ایس ہیز ہیز جو ہے یہ اس اپوزیسیف پرنام بھی استعمال ہوتا ہے اور اس اپوزیسیف ایجیکٹو بھی استعمال ہوتا ہے but keep in mind کہ اس اپوزیسیف پرنام اس کا کافی ریر استعمال ہے but اس اپوزیسیف ایجیکٹو یہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے اس اپوزیسیف پرنام یہ کب استعمال ہوگا یہ ریٹ کار اس کی گاڑی ہے یا یہ گاڑی سرگ گاڑی اس کی گاڑی ہے یہ جیت کی ٹروفی ہے اب اس اپوزیسیف ایجیکٹو اس کی ایکزیمپل دیکھ لیں یہ اس کی گاڑی ہے یہ اس کی اس کی ٹروفی ہے تو ہوپ دیٹ کہ اس کا آپ کو کلیر ہوگیا ہوگا اب دیکھتے ہیں has ہیج جو ہے یہ اس منور بھی استعمال ہوتا ہے اور اس ماہم بھی استعمال ہوتا ہے remember دیٹ کی یہ تھرڈ پرسن سنگلر کے ساتھ آتا ہے اور پریزینٹ پرفک ٹینس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پریزینٹ پرفک کنٹینیوز ٹینس میں بھی استعمال ہوتا ہے پہلے اس کی اگزیمپل دیکھے is a helping verb کس طرح استعمال ہوتا ہے he has gone to UAE وہ دبائی جا چکا ہے تو یہاں his اس کا استعمال is a helping verb استعمال ہوا he has completed the task اس نے کام مکمل کیا ہے تو اس نے کام مکمل کیا ہے یہاں بھی his is a helping verb استعمال ہوا ہے اب present perfect continuous tense کی اگزیمپل دیکھ لیں he has been playing since morning یہاں بھی یہ is a helping verb استعمال ہوا ہے اب اس کے دیکھتے ہیں is a man verb یہ کب استعمال ہوتا ہے he has many friends اس کے کافی دوست ہے یہاں his جو ہے ownership شو کرتا ہے تو یہاں his جو ہے is a man verb استعمال ہوا ہے دوسرا اگزیمپل دیکھ لیں she has many daughters اس کے کئی بیٹیا ہے ایک دو تین یا چھار کتنی بھی بیٹیا ہے لیکن ایک سے زیادہ ہے تو یہاں بھی the word has جو ہے یہ is a man verb استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ man verb نہیں ہے تو یہ کچھ confusion تھی hope that کہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا لیکن کھانا ہے custom